سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدیت پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ لے کر کل کا جو ہم نے چھوٹا راجن والا اپیسوڈ کیا تھا وہ دیکھ کے میرے پاس سیکڑوں ایسی ریکویسٹ آئی ہیں کہ لوگ اور زیادہ گروہ سارٹم کے بارے میں سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں انہوں نے جب سنا آپ لوگوں نے سنا سب نے کہ کیسے وہ گروہ سارٹم تھا جس نے چھوٹا راجن کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور چھوٹا راجن کو دبائی سے باہر نکالنے میں سب سے بڑی بھومکہ جو تھی وہ گروہ سارٹم نے لبائی اس نے بہت بڑا رزق بھی لیا کیونکہ جن لوگوں نے اس کو بتایا تھا وہ اپنا سمجھ کے بتایا تھا اور اس آدمی نے وہ بات چھوٹا راجن تک پہنچائی اور ایک طریقے سے داؤد گینگ کے ساتھ دوشنی بھی مول لی جس کی وجہ سے گروہ سارٹم کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اس سکھ نے اپنی دوستی نبائی چھوٹا راجن کے ساتھ اور ہر مشکل میں چھوٹا راجن کے ساتھ کھڑا ہوا کون تھا یہ گروہ سارٹم کیا کہانی تھے اس کی کیسے اتنا بڑا آدمی بنا کیسے دبائی پہنچا وہ کہانی میں نے بہت پہلے آپ کو ایک بار سنائی تھی لیکن شاید مجھے بھی لگا تھا تب ہی کہ وہ پوری کہانی نہیں تھی بہت کچھ ادھورا تھا اس میں بہت کچھ چھوٹ گیا تھا جو لیکن اس کے بعد جو جیسے جیسے اپنی چینل ترقی کرتی گئی بہت سے لوگ ساتھ میں ملنے لگے پرانے پلیس افسر سامنے آنے لگے وہ چھنڈرورڈ کے لوگ جو سب چھوڑ چڑھا کے بیٹھے تھے ان سے دوبارہ ٹچ ہونا شروع ہوا وہ لوگوں نے اندر کی انفرمیشن دینی شروع کی اور وہ کرتے 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 آج گروہ ساتھم کے بارے میں بہت سی نئی باتیں پتہ چلی کچھ پرانی ہم سب کو معلوم ہیں لیکن آج میں وہ قصہ پورا آپ کو نئے سری سے سناوں گا گروہ ساتھم کا کہ کیسے ایک چھوٹا سا لڑکا ایک چھوٹے سی چال سے پیدا ہو کے اتنی انڈرورڈ میں اتنی سیڑیاں چڑھا بڑے بڑے جو سرگنا تھے ان کے ساتھ برابر میں بیٹھا اور آج تک بھی وہ قانون کی اور اپنے دشمروں کی پہنچ سے باہر ہے تو شروع کرتے ہیں کہانی گروہ ساتھم کی موبائی میں ایک ایریا ہے پریل لالبا گریہ اس کو کہتے ہیں بیٹھ کر روڑ کے دنوں طرف بچا ہوا ہے ایریا دادر پریل اور لالبا یہ تین علاقے ایسے ہیں جو مہراج ٹرین لوگوں کا گھڑ مانا جاتے ہیں اسی لیے شاید شب سینہ کا گھڑ بھی مانا جاتا ہے چار پانچ بڑی مل ہوا کرتی تھی وہاں پہ اور مل میں کام کرنے والے جیدہ تر ورکر اسی علاقے میں رہتے تھے اور کئی بار میں نے ذکر کیا ہے نایگاو پولیس ہیڈکوارٹرز کا وہ بھی اسی علاقے میں ہے اور آج ایک مل میں بہت بڑا آئی ٹی سی سیون سٹار ہوتل بن گیا جو پہلے پرانی چال تھی وہ گرا کے بڑے بڑے ٹاور بن گئے اور کافی ایریا کا نقشہ آج بدل گیا لیکن ستر کے دہاکے میں انیس ستر پجہتر اسی پچاسی تک وہ علاقہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس علاقہ گنا جاتا تھا جہاں پہ زیادہ تر مل ورکر رہا کرتے تھے اور اسی علاقے کے ساتھ ایک بہت بڑی پریل ریلوے ورکشاپ ہے جو انگریزوں نے بنائی تھی مبئی میں لوکل ٹرین چلتی ہے اس لوکل ٹرین کے جو ڈبے ہیں جو انجن ہیں جو اور جو بھی ٹریکس ہیں ان کی منٹیننس کے لیے جو رپیر کا کام ہوتا تھا زیادہ وہ پریل ورکشاپ میں ہوتا تھا ٹرنوں کے حساب سے وہاں پہ لوہا، سٹیل، پتل، تمبا اس قسم کے جو دھاتو ہوتے تھے میٹلز ہوتے تھے ان کا استعمال ہوتا تھا اور بڑے لیول پہ وہاں سے چوری بھی ہوتی تھی اور وہ چوری کرنے کے لیے لوکل دادہ لوگوں کو لگاتار ہفتہ دیا جاتا تھا تو اسی علاقے میں بہت سارے دارو کے اڈے تھے جوئے کے اڈے تھے اور تیسرا ایک بہت بڑا کارن تھا وہاں پہ موٹر رپیر شاپ ورکشاپ جس کو ہم کہتے ہیں جو کاریں وغیرہ رپیر کرتے ہیں وہ بہت بڑی موٹر رپیر شاپ کی ایک ایریا ہے جس کو کاردار بولتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایمپلائیمنٹ کا اور پیسہ جنریٹ کرنے کا سادن تھا اور مین روڑ کی اوپر بڑے بڑے شو رومز ہیں جن میں خاص طور پہ جو لگج ہوتا ہے جو سوٹ کیس، ٹیچی کیس، لیزر گوڈز، شو شاپس اس قسم کے کافی سارے بڑے بڑے شو روم بھی اس علاقے میں ہیں تو میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب یہ جو باتیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں انڈر ورلڈ کے لیے پیسہ جنریٹ کرنے کا سادن بنتے ہیں تو اس علاقے میں سب سے بڑا جو سرگنا تھا اس کا نام تھا پانڈو رنگ پاولے سدھا پاولے سے اس کا بھول لینا دینا نہیں ہے پانڈو رنگ پاولے اپنے زبانے کا پریل کا سب سے بڑا بھائی ہوا کرتا تھا ایک زبانے میں دادا گری سے شروع کیا تھا کام لیکن بعد میں ترکی ہونے کے بعد وہ بھائی بن گیا تو دادا سے بھائی کا سفر جو ہے انڈر ورلڈ میں بہت بنا رکھتا ہے کچھ اس قسم سے جیسے ایک نون کمیشنڈ آفیسر کو آرمی میں کمیشن مل جائے اور وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اسی طرح جو دادا ہوتے ہیں وہ نون کمیشن کرمینلز ہوتے ہیں لیکن جب بھائی بن جاتے ہیں تو پھر بڑے لیبل پہ آ جاتے ہیں تو وہ دادا سے بھائی بنا ہوا پانڈو رنگ پاولے کی حکومت چلتی تھی پورے پریلال باگ ایریہ میں دادر ایریہ میں تو اسی کا سب سے چہیتہ خاص ایک چیلہ تھا گرگا تھا جس کا نام تھا گرو ساٹم گرو ساٹم اسی علاقے میں ایک چول کی گلی تھی ایک چوٹی تھی روڑ تھی جنائٹر مل کے ساتھ دیوار کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی چار پانچال تھی اس گلی کو چور گلی کہا کرتے تھے حالانکہ وہاں چور نہیں رہتے تھے لیکن کچھ حالات سے اس گلی کا نام چور گلی اس لیے پڑ گیا کہ کہیں ایک دو بار اسی ایریہ کے ساتھ بلکل سٹھ کے ایک پارسی کلونی تھی وہاں پہ رانی اور پارسی لوگ رہا کرتے تھے تو اس حالات کے کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں دو تین پارسی لوگوں کو لوٹ لیا ان کا پرس ٹھیل لیا چھین کے گلی میں بھاگ گئے کہیں اور نکل گئے تو ایسے دو تین انسیڈنٹ ہونے کے بعد میڈیا میں اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ تو تھا نہیں لیکن پارسی کمیونٹی بڑی جو نائٹڈ اور انفلوینچل کمیونٹی ہے انہوں نے وہ کمپلینڈ کر کے پلیز کی ریڈ وغیرہ ڈلوائی اگھواروں میں آرٹیکل چھپے پارسی پنچاک کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ایک ہوا کریڈ کر دیا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ گلی خاص طور پر وہ چھوٹی روڑ وہ چور گلی ہے وہاں کے لوگ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں اور چپ جاتے ہیں تو دو تین انسیڈنٹ نے اس علاقے کا نام بدنام کیا ادروائیز وہاں پہ کوئی چوری چکاری والا معاملہ نہیں تھا تو اسی چور گلی میں گروس آٹم پیدا ہوا اس کا باپ بھی ایک مل میں کام کرتا تھا مل ور کرتا وہیں علاقے میں ساتھ میں ہی پریل ورکشاپ کی گراؤنڈ کے ساتھ ایک منسپلٹی سکول ہے اس سکول میں کچھ سال پڑھا لیکن پڑھائی میں دل نہیں لگا تو چھوٹے چھوٹے جیسے اب بمبئی میں ہر جو بدماش ہے انڈروائیز سے جڑا آدمی وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو کیریر ہے وہ چوری چکاری لوٹ مار وہاں سے مارا ماری وہاں سے شروع کرتا ہے تو اسی طرح سے گروس آٹم کا کہ کرائیم کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اس سیریہ میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے چاکو چھوڑا چلا کے کسی در پیسہ سور لینا جہاں پہ کچھ کھا پی لیا اس کو پیسہ دینا نہیں دارو کے اڈے والے کو لوٹ لیا تو یہ سب کرتے کرتے وہ پانڈو رنگ پاولے کے قریب آ گیا ایک ہی محلے میں رہتے تھے ایک ہی گلی میں رہتے تھے دوسری بیلڈنگ میں گروس آٹم کی فیملی رہتی تھی اور تیسری چوتھی بیلڈنگ میں پانڈو رنگ پاولے کا گھر بھی تھا اور آفس بھی تھا تو پانڈو رنگ پاولے کی جو حکومت تھی اس میں اس کو ریگولر ہفتہ آتا تھا وہ کاردار علاقے سے جہاں پہ موٹر ورک شاپ تھی دیکھیں اس نے اندازہ لگائی ہے کہ انیس سو اسی تھا اس دشک میں آستے چالی ایک تالیس سال پہلے اس ایک کاروں کے جو جتنی ورک شاپ تھی وہاں پہ سو ڈیڑھ سو ورک شاپ ان میں سے سب کو ملا کے دو لاکھ کے قریب مہینے کا ہفتہ کھالی ایک ہی دھندے سے آتا تھا اسی طرح جو پریل ورک شاپ تھی وہاں پہ جو چوری کے جو مال نکلتا تھا بنگار نکلتی تھی سکریپ نکلتا تھا اور اس کے ساتھ نیا سمان میں نکلتا تھا کیونکہ وہ اسی گلی سے نکل کے جانا ہوتا تھا ان کو پرنٹیکشن وہاں چاہیے ہوتی تھی تو وہ بنا پانڈو رنگ پاولے کے وہاں سے مال نہیں نکال سکتے تھے تو پچاس ہزار پیہ مہینے کا ہفتہ وہ لوگ پانڈو رنگ کو دیتے تھے اور آپ اندازہ لگا لیے کہ خالی یہ دو دھندوں سے اڑھائی لاکھ رپیہ مہینے کا اس زمانے میں آج سے چالیس سال پہلے لگا تار پانڈو رنگ پاولے کے کاؤفرز میں آتا تھا اس کے علاوہ جتنے دھارو کے اڈے جوے کے اڈے بٹکہ کے اڈے شراب کے اڈے تو وہاں سے جو پیسہ آتا تھا وہ اور اس کے بعد جو لوگوں کی فیصلے کروا دینے کسی کا گھر کھالی کروا دیا نہیں کرائے دار کرتا ہے یا دکانوں کے پنگے ہو گئے یا کچھ اور ڈسپیوٹس ان کا جو مڈوالی کا پیسہ آتا تھا وہ سیپریٹ تو لے دے کے اس زمانے میں پانڈو رنگ پاولے کوئی تین سے چار لاکھ رپیہ مہینے کا اس کو ایک ریولر انکم تھی اس کے علاوہ جو اس کے اپنے دھندے تھے جو اپنے اڈے چلتے تھے جو ایکے شراب کے بٹکے کے ان کی کمائیہ لائدہ وہ بہت اکلماند آدمی تھا اس نے پیسہ اڑایا نہیں اس نے کوئی بدفعلیاں نہیں کی کوئی برماشیاں نہیں کی خود جوا نہیں کھیلا اس نے وہ جو سکریپ ڈیلر تھے وہ بیسیکلی سی ایسٹی روڈ کورلا کے لوگ تھے سی ایسٹی روڈ کورلا شہد ہندوستان کی سب سے بڑی سکریپ مارکیٹ ہے تو وہاں پہ اتنا سمان لوہے کا اور موٹر سپیر پارٹ کوئی گاڑی کا پارٹ آپ کو ہندوستان میں کہیں نہیں ملے تو سی ایسٹی روڈ کورلا سے آپ کو مل جاتا ہے اور اتنا وہ کام ہے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گوڈاؤن ہیں کہ اگر کوئی آپ گاڑی چوری کر کے سی ایسٹی روڈ پہ لے جاتا تھا تو منٹوں میں دس بارہ منٹ میں پوری گاڑی کھول کے پرزہ پوزہ الگ کر کے وہ اپنی علماریوں میں ٹکا کے بیچنا بچھلو کر دیتے تھے تو آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے لیبل پہ وہاں پہ کام ہوتا ہوگا تو کیونکس ہی گاڑی کا پرزہ مرسیڈیز کا اس زمانے میں گاڑیاں تھی ڈاج گاڑیاں ہوتی تھی اسی طرح ہندوستان کی دو گاڑیاں بیسٹر اور پیٹ اور اس کے ساتھ لیلن کے ٹرک یا ٹاٹا کے ٹرک جہاں بچے تو ان سب کا ایک ایک پارٹ آپ کو سی ایسٹی روڈ پہ مل جاتا تھا اور جو باقی کا سہڑا گلا مال ہوتا تھا الوہا پتل چادی ملوہا پتل اس قسم کی چیزیں وہ سکریپ میں ٹرکوں میں بھر بھر کے رولنگ ملز میں بھیج دیتے تھے جہاں سے اس کو گلا کے تبارہ پھر لوہا جا سٹیل بنایا جاتا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ پریل ورکشاپ کا سمان چوری کرتے ہوئے پاولے کی دوستی بہت سارے سکریپ ڈیلر سے ہوئی اور ان کے ساتھ مل کے پاولے نے بھی وہاں پہ اپنے کرلا میں گوڈاؤن اور ورکشاپ وغیرہ وہ اسٹیبلش کر لی تھی جو آج تک اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بیٹا چلا رہا ہے سبھال رہا ہے تو یہ ایک ان کا پیسہ کمانے کا اور پیسے کو آگے اور کمانے کا جو سارے تھا وہ پانٹو رک پاولے کو بہت اچھا آتا تھا لیکن وہ انڈیپنڈنٹ اپنا ڈیل کرتا تھا کسی بڑے گینگ کے ساتھ کبھی نہیں جڑا اس کا جو بھی گینگ تھا وہ اپنا تھا حالانکہ اس سے تھوڑی دیر دور وہ بھائی کلہ کا بریج کروس کر کے لال باگ کا تو آگے ڈوگری ناگ پڑھا علاقہ شروع ہو جاتا تھا پائی دونی شروع ہو جاتا تھا دوسری طرف عمر نائک کا علاقہ دادر میں شروع ہو جاتا تھا تھوڑی دور ارن گبلی کا وہ ایریا شروع ہو جاتا تھا اور دادر کے ساتھ سائن پہ مٹھوگا سائن کینگ ترکل وردہ بھائی کا ایریا شروع ہو جاتا تھا تو اتنے بڑے بڑے دادا کے بلکل سینٹر میں گھیرا ہوا ایک آدمی پانڈو رنگ پاولے وہ اپنی حکومت چلا رہا ہے یہ اس جمانے میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات کینی جاتی تھی تو ہوا کچھ ایسے کہ اس کے ساتھ لگ کے گروہ سائٹم نے اس کا نمبر دو مر گیا اور جو تیترے چوتھے رنگ کے جو لوگ تھے ان کو اس ہاتھ کو لے کے رات کو نکل کے یہ لوگ اپنے علاقے سے دور جا کے اپنے علاقے میں کہی ہمارا ہماری چوری چکاری نہیں کرتے تھے تو وہاں سے نکل کے جاتے تھے بھانڈو بولن تھانہ واشی دور جا کے پیچ بیس پتیس میل دور جا کے آٹھ دس دن کسی نہ کسی دھندے کی ریکی کرتے تھے دارو کے ایڈوے بیٹھ کے دیکھنا کہ وہاں پہ کتنی کلیکشن ہوتی ہے رات تک کتنے لوگ دارو پیتے ہیں جو ایک ایڈوے میں جا کے دیکھنا کتنے لوگ جوہ کھیلتے ہیں کتنی انداز کلیکشن ایک دن میں ہو سکتی ہے اسی طرح مٹکے والے کا دھندہ دیکھنا کہ کتنے لوگ وہاں پہ مٹکہ لگانے آتے ہیں جوہ لگانے آتے ہیں تو جو ان کو اچھا لگتا تھا کہ فلاں ایڈے میں کیش کی کلیکشن ایک دن میں جادہ ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ جا کے ایک ٹیکسی پوری قرائے پہ لے لیتے تھے ایک دن کے لیے اور ڈرائیور سے اٹی سٹی لگا لیتے تھے کہ گاڑی ہم کچھ چلائیں گے خالی اپنے ٹیکسی دے دیں پرائیوٹ گاڑی لے کے نہیں جاتے تھے ٹیکسی لے کے قرائم کر کے بھاگنا کالی پیلی ٹیکسی تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیکسی ہیں جیادہ گھومتی تھیں اور پلیس والوں کو ٹیکسی میں سوار جو تھے جو گناہ گر ہوتے تھے ان کو ڈھولنا کافی مشکل ہو جاتا تھا اور ٹیکسی والے کے لیے بڑا آسان ہوتا تھا اگر کوئی حادثہ ہو گیا بول دیتا تھا میری ٹیکسی چوری ہو گئی تھی کیونکہ یہ تو دوست ان کا ہنٹے میں کام کر دیتے تھے اور کمپلینٹ لکھانے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ڈرائیور جب مالک کہہ دیتا تھا کہ گاڑی یہ دل ہوگی نہیں ملی تو میں کمپلینٹ کرنے آیا ہوں تو یہ ایک موڈل سپرائنڈ نا پینا وہ چلتا رہتا تھا اور اسی چکر میں جب کیسز بڑھنے لگے تو بدنامی ہونے لگی تو جو دوسرے ڈاؤن تھے بردہ راجل کریم لالا ان لوگوں نے پانڈو رنگ پاولے کو سبجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے لڑکے ہمارے ایریا میں آکے ایسی کرامات کرتے ہیں ان کو روکی لیکن یہ لڑکے سدا پاولے کی سنتے نہیں تھے اور سدا پاولے کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے لڑکوں کو اتنا پیسہ کمانے کے بعد بھی شاید برابر پیمل نہیں کرتا تھا اس لیے اس کے گینگ میں اندر کھاتے سدا پاولے کے خلاف ایک ریبیلین جس کو بولتے ہیں ایک اس کے خلاف ایک گتسہ اندرازگی پیدا ہونے لگی اور اس کی لیڈرشپ کو خطرہ پیدا ہونے لگا تو ایٹی فائی میں جب اس کے پہلے بمبی میں گہنگ بار نہیں تھی چوری چکاری چھوڑے بار چکو بار جی تلوار کوئتہ اس کا کام چلتا تھا ایٹی ون میں جب دعوود ابراہیم کے بھائی کا مردر ہوتا ہے وہاں سے نیا ایک چپٹر شروع ہوتا ہے بمبی کا جس میں ہتھیار ہو کیا استعمال شروع ہوا گینگ وار شروع ہوئی ایٹی فائی تک سمدھ کان کے مرنے کے بار تک پورے انڈر ورلڈ کا جو ایک کلچر تھا ایک کاریکٹر تھا وہ پوری طرح چینج ہو گیا اور پانٹو رنگ پاولے جیسے لوگ اس سرکٹر میں شاید مس فٹ تھے تو اس سرکش نے سوچا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے اب مدوکے خرید دو پھر آدمیوں کو ٹرین کرو بندے مرواؤ کرو کوڑ کا تحریک چکر پلیس تھے دشمنی لوگوں تھے دشمنی تو ایک تن اس آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد یہ دادا گری چھوڑتا ہوں بھائی گری چھوڑتا ہوں اور گروس آدم کو اس کو لگا کہ یہ آدمی سنبھال لے گا چھوڑ ساتھ پلیشن ڈونڈ رہا تو دن میں گھر سے باہر نے نکلتے تھے چھوڑ کے رہنے کے لیے اور گھر کرائے پھلے نے اڈے بنانے خرچہ رات کو نکلتے تھے اپنے کار مہیاں کرنے کے لیے تو جو لکن چھپی کا گیم تھا وہ چل رہا تھا پیسہ جے میں نہیں ہے کیونکہ پیسہ پانڈو رنگ پابلے لے جاتا تھا سب کٹھا کر کے لڑکوں نے گرو ساتھم کو کہ آپ بھائی سے بات کرو کہ ہمیں جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے اس میں حصہ دیا کرے نہیں تو ہمیں کوئی اور راستہ اپنا پانڈا پڑے گا تو گرو ساتھم کا وہ گرو تھا پالڈو رنگ پابلے وہ اتنی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے گرو کو کہوں کیسے لیکن نیچے کا پریشر بہت تھا اس کو گھر بھی سنبھال کے رکھنا تھا اپنے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں اس نے ایک پانڈو رنگ پابلے کو اچھ نہیں لگی اس نے گھچے میں ایک تھپڑ گرو ساتھم کو جھر دیا وہ تھپڑ جو تھا وہ گرو ساتھم کے دل میں بیٹھ کیا اب وہ اپنے گرو کو کچھ کہہ نہیں سکتا اس نے اپنا جو گھچہ تو وہ پیا لیکن اس نے ایک تھوڑا اپنے گرو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ایک دوری بنانی شروع کر دی اور اس رو یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے گرو کا نقصان کنکو کہ اتنے سال اس کے ساتھ کام کیا ہوا تھا لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو دوسرے گینکسٹر تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک ہم پانڈو رنگ کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے اس کے ایریے پہ ہمارا قبضہ نہیں ہو سکتا یا گرو ساتھ ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا تب تک گرو ساتھ ہم کا نام ہو گیا تھا تو ان لوگوں نے مل کے پلاننگ بنائی تین چار گینگ جہاں گنیش کلی اس کو بولتے ہیں جہاں بمبئی کا سب سے پرانا گنیش کا منڈل لگتا ہے ہر سال وہ لالبا کا راج اور گنیش کلی یہ دونوں بہت مشہور ہیں لیکن گنیش کلی سب سے پرانی ہے تو وہاں پہ پانڈو رنگ پاولے کا دوست رہتا تھا اور پانڈو رنگ پاولے کا بڈی گار تھا بڑی آپ کو انٹریسٹک قصہ بناتا ہوں اس کا نام تا شنکر پتھان ہندو تھا لیکن پتھان اس کا سر نے اس کے ساتھ جڑ گیا کیونکہ اس کی جان جو طاقت تھی وہ پتھان جیسی تھی لمبا چوڑا آدمی تھا وہ پانڈو رنگ پاولے کا پندرہ سال سے پرسنل بڑی گار تھا تو گینگ میمبر نے پتھان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملایا تو شنکر پتھان سے لائن لائن ہوا کرتے تھے پون کروایا پانڈو رنگ پاولے کو کہ آپ کے فلان دوست گریش گلی لال باگ والا ملنے کے لیے وہاں سے پیدل ہی نکل پڑا سات آٹ پڑھ راستہ تھے چلنے کا تو اس نوچھے مریت نے پرانے باڈی گار نے پھون کیا تو صحیح ہوگا لیکن وہاں پلاننگ آر تھی جیسے ہی پاولے گنیج گلی کے کورنر پہ پہنچتا ہے پینتیس چالیس لوگ اس کے اوپر چاکو چھرا تلوار اور ریوالور لے کے اس کے اوپر گولیوں کے بچھار کرتے ہیں چاکو تلوار کو اتنی حملہ کرتے ہیں اور یہ بمبئی کے انڈر بڑھ کے اتحاس میں سب سے بڑا حملہ تھا جتنے زخم اس کی بڑھی پہ تھے اور جتنی گولیاں اس کو ماری گئی تھی اتنی گولیاں شہیر ببئی کے اتحاس میں کبھی کسی تھکس کو نہیں لگی ایٹی ٹو بولیٹ پولیس نے وہاں سے ریکوبر کی بیاسی گولیاں اس کے سہیر میں لگی تھی اور ستر سے زیادہ تیج دھار وار اس کی بڑی پہ ہوئے تھے اس کا چہرہ جو تھا فیض پورا وہ تو بلکل اڑی گیا تھا اس کی بوڈی اس کو گھر والوں کو دینے کے لیے ڈاکٹر اس کو کافی مشکت کرنی پڑی روئی گوئی لگا کے کٹھا کر کے چہرہ بنایا گیا تا کہ تھوڑا سا پریزنٹ ٹیبل لگے اس ستھکار کرنے کے پہرے لوگوں نے دیکھنا ہے تو سر نام کی چیز نہیں تھی پورا اڑا دیا تھا گوڑیاں مار مار کے اور پوری باڈی لہو لہان کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا کالی گھاؤ گھاؤ کھون کھون دکھائی دے رہا تھا اتنا بروٹل مرڈر ممبئی میں کبھی کسی کا نہیں ہوا بیاد سی گھولی اور ستر تیج دھار ہتھیاروں سے بار تو وہ انڈ ہوا اس دادا کا جس کے نام سے اس علاقے میں اس کی ایک سب حکومت چلتی تھی اور اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے ایک نیا ڈان جس کا نام تھا گرو ساتم اس حملے میں نہیں تھا گرو ساتم گیا بھی نہیں اس نے کوئی مدد بھی نہیں کی ان لوگوں کی اور جب پاولے کے اوپر گھولیاں چل رہی تھی گرو ساتم اپنے گھر پہ بیٹھا رو رہا تھا جب خبر ملی کہ ایسا ایسا وہاں پہ یہ قصہ چل گھر کے پاس میں گرو ساتم کل کے اپیسوڈ میں جاری رکھیں گے گرو ساتم کی وہاں سے ڈھون بننے سے لے دبائی پہنچنے تک کی پوری کہانی دبائی کے آگیا کچھ آپ سن چکے ہو اوپ کل کے پارٹ میں آپ کو سنائیں گے تب تک کے لیے سوپا شکریہ تنیاباد